نہ کون وڈیوز کو ڈیلیٹ کرنے کا اعلان کیا گیا نہ وڈیوز کو ڈیلیٹ کروایا گیا اور نہ ہی یہ جو حاجیم امین اتاری صاحب کا بیان ہے یہ مدنی چینل کی اوپر آیا جان بوجھ کر صرف اور صرف اس معاملے کو تھنڈا کرنے کے لیے اس وڈیو بیان کو جاری کیا گیا یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ نعرے خود لگا رہے ہیں اور میں حیران ہوں کہ تم لوگوں میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ غلط کام کیے اور کروائے اور خود نعرے لگائیں چلو عمران اتاری صاحب تو تھے وہ امیر دعوت اسلامی کے بیٹے جو نائب ہیں ان کے اور ان کے خلیفہ ہیں وہ بھی کڑے ہو کر وہ بھی نعرے لگا رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے بہت بڑا بلندر مار رہے ہیں اتنی بڑی بدت کا مظاہرہ کی ہے اور بجائے اس پہ توبہ اور رجوع کرنے کے آپ لوگ یہ بونڈے اور چھوٹے آپ عذر پیش کر رہے ہیں کہ یہ نعرے خود امیر دعوت اسلامی کے سامنے لگ رہے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں کو علا رہے ہیں اتنی بڑی عمران اتاری صاحب ہیں یہ غلوب میں حد کراس کیے ہوئے ہیں تمام شہر والے لوگ کسی ایک میدان میں جمع ہو کر اسے اپنے مرشی سے نفرت دلائیں اور ہٹانا چاہیں تو بولو کسی بات پر یعنی مرید کو مرشی سے دور کرنے پر قدرت نہ پا سکیں ایک کیا تربیت ہو رہی ہے عمام کی کہ جناب اپنی پیر پہ آنکھیں بند کر لو ایک انڈویلی جاہل آدمی کا کسی بال کو کسی بزرگ کا بال کہہ کر اس کی زیارت کروانا اور کہاں آپ کے نیٹ ورک کے تحت آپ کے مرکزی جو مجلس شورا کے نگرانے حال ہیں ان کا ایک بال کو موہ مبارک کہہ کر لوگوں میں تقسیم کرنا حسان اتاری صاحب کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے جو منتظمین انہوں نے اس رقم کو جو تقریبا بارہ ارب روپے کے قریب تھی اس رقم کو انہوں نے بزنس میں لگا دیا آپ سے یہ سوال ہے کہ بتائیے کہ وہ جو رقم ضائع ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے نگران ہیں مجلس شورا کے عمران اتاری صاحب ان کے حوالے سے کچھ عرصہ قبل سکینڈل ایک کراچی کے صافی صاحب سامنے لے کر آئے تھے جس میں ان کی مالی کرپشن اور دیگر معاملات تو اس حوالے سے ذرا بتائیں نہ کہ کیا رزلٹ نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد و محترم ناظرین و سامنے مدنی چینل پر امیر دعوت اسلامی کے یوم ولادت کو پچھلے بڑے عرصے سے اور بڑے سالوں سے بڑے احتمام اور تذکر احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے اور بدعات اور خرافات کا خوب خوب احتمام کیا جاتا ہے اس دفعہ بھی چھبیس رمضان کو بدعات اور خرافات کا مظاہرہ کیا گیا پہلی دفعہ ان کی یہ خرافات علماء علیہ السنت کی نظر میں آئیں ہیں جن کو بڑی بری طرح سے محسوس کیا گیا چنانچہ علماء علیہ السنت کی طرف سے آواز بلند ہوئی اور کئی علماء نے اس عمل کو شرک فر رسالت کرا دیا گیا کہ وہ تہذیب وہ انداز کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے جشن کے طور پر علیہ السنت کے یہاں رائج ہے اسے ایک امتی کے لیے کیسے رائج رکھا جا سکتا ہے کہ وہی نعرے لگیں سرکار کی ولادت با سعادت پر بھی آقا کی آمد مرحبہ سرکار کی آمد مرحبہ لجپال منٹھار سردار کی آمد مرحبہ کے نعرے لگیں اور ایک امتی امیر دعوت اسلامی کا یوم بلادت بنا جائے اس کا بھی جلوس اسی طرح نکالا جائے اور راتوں میں جھنڈے لے رائے جائیں اور اسی طرح سے سیم انہی نعروں کے ساتھ جناب والا خوشیوں کے ظاہر کیا جائے اور گلے ملا جائے اور رکس کیا جائے اور جھوما جائے سردار کی آمد علماء علیہ السنت نے جو آواز اٹھائی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جس طرح کا رییکشن آئے اس کے جواب میں خود امیر دعوت اسلامی اس بیدت کے خاتمے کا اعلان کریں گے کہ یہ جو بدات ہے اس کے رواہ رکھنے کے لیے بھی آل سنت کے لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے تو امیر دعوت اسلامی آئندہ کے بعد مدنی چینل کے اوپر اس قسم کی خرافات کا نوٹس لیں گے اور کہیں گے کہ بھئی مدنی چینل پر صرف کال اللہ و کال الرسول کا پیغان دیا جائے گا اس طرح کی خرافات اس طرح کی چیزیں یہ مدنی چینل پر ہرگز نہیں دکھائی جائیں گے اور یہ جو کام کیا گیا تھا اس سے پہلے اس کی اوپر ندامت کا اذار کیا جائے گا توبہ کی جائے گی رجوع کیا جائے گا اور ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنے کا اعلان کیا جائے گا لیکن اس کے بالکل بارکس امیر دعوت اسلامی کی طرف سے کوئی ریاکشن نہیں آیا بہرحال عراقین شورا میں سے ایک رکن شورا جناب محترم امین اتاری صاحب کی طرف سے ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سوشل میڈیا اور میڈیا کی اس سسٹم سے واقف ہیں وہ میرے سے پہلے اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جان بوجھ کر صرف اور صرف اس معاملے کو تھنڈا کرنے کے لیے اس ویڈیو بیان کو جاری کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خرافات اور بدعات کا مظاہرہ کیا گیا یہ منظم انداز سے مدنی چینل پہ کیا گیا اور ان کے ویڈیو کلپس وہ مختلف جناب فارمز پر جاری کیے گئے ان کو نشر کیا گیا اور سیکڑوں کے حساب سے پچھلے سالوں کے سہم اسی طرح کے کلپ جشنہ ولادت امیر علیہ السنت کے نام سے موجود ہیں اور کوئی بھی میرا سننے والا وہ گوگل پہ جا کے یا یوٹیوب کیو پر جا کر وہ سرچ کر سکتا ہے کہ وہی تمام کلپس کے جن کو ابھی جن کے والے حضات دی گئی ہے یہ پہلے سے ماں پر موجود ہیں تو نہ تو ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنے کا اعلان کیا گیا نہ ویڈیوز کو ڈیلیٹ کروایا گیا اور نہ ہی یہ جو حاجی امین اتاری صاحب کا بیان ہے یہ مدنی چینل کی اوپر آئے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا عجیب و غریب چکر کھیلا گیا ہے وگر نہ اگر آپ اپنے اس عمل پر نادے میں اور آپ اس کو غلط سمجھ رہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں کہ جو آپ کے مدنی چینل پر اتارا ان ناروں کی جو ویڈیوز ابھی بھی جو ہیں وہ موجود ہیں آپ ان کو ختم کریں اور آپ کے اپنی ویب سائیڈ سکیوپر اور اپنے جناب والاپلی فارم سکیوپر موجود ہیں آپ ان کو ختم کرنے کا اعلان کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ خود مجلس شورا کہے جو مرکزی رکن ہیں یا امیر دعوت اسلامی ہیں وہ اپنے تمام سننے والوں سے اپیل کریں کہ اس طرح کا جو ویڈیو کلپ میرے کسی بھی مرید نے لگایا وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور آج کے بعد اس طرح کے یہ نارے میں ان کو معیوب سمجھتا ہوں لیکن ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا گیا موضوع ناظرین کچھ بھی نہیں یہ جسٹ ایک میٹھی گولی آہ ہماری بھولی والی عوام کو کھلانے کی کوشش کی گئی ہے اور پھر عذرِ گناہ بدتر از گناہ کے مصداق آہ امین اتاری صاحب نے آ کر کہا جی کہ یہ جو نارے ہیں یہ ناتخان نے لگائے ہیں آہ اور وہ نارے کے جو جشن ملاد النبی پر لگائے جاتے ہیں تو نارے سنتے ہی نگرانے شورا نے نارے رکوا دیئے اور ناتخان کو سمجھا دیا اور پھر بعد میں ایک اور کہا کہ جی آج کے بعد جناب وہ جشن کا لفظ ہم جو نہ ہٹا دیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یار کس قدر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس قدر غلط بیانی ہے میرے پاس جو ویڈیو موجود ہے اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے دس پندرہ منٹ کی لگتار ویڈیو کلپ ہے جس میں بار بار مڑ مڑ کے یہ نارے لگ رہے ہیں اور کہیں بھی آہ جو نگرانے شورا ہیں اس نگرانے شورا نے کہیں بھی ناتخان کو منع نہیں کیا اب دو چیزیں کیا یہ لائیو چل رہا تھا یہ سارا پروگرام جو آپ لوگوں نے دکھایا ہے یا یہ ریکارڈٹ تھا اگر لائیو چل رہا تھا تو لائیو میں بھی ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ جناب نگرانے شورا نے کسی کو بلایا اور اس کے کان میں کہا ہو یا کسی بھی یہ والے سے بتایا ہو کہ ناتخان کو منع کرو کہ یہ نارے نہ لگائیں اور اگر ریکارڈٹ تھا تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ بات ہی ختم ہو گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز ریکارڈ ہوتی ہے وہ باہرہ سن کر اور مشورے کے ساتھ اس چیز کو جناب وہ نشر کیا جاتا ہے تو اگر ریکارڈٹ تھا اور اس میں یہ جاری کیا گیا تو وہاں پر بھی کہاں جناب نگرانے شورا نے کسی ناتخان کو کہا ہے کہ جناب آپ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں حالانکہ محضر ناظرین اور سامین حقیقت یہ ہے کہ یہی جو نگرانے شورا عمران اتاری صاحب ہیں یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ نارے خود لگا رہے ہیں مبارک وہ 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 مبارک 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 اسے زیادہ غلو کا مظاہرہ یہ بندہ کر رہا ہے اور وہ پروٹوکول جو نبی کے لیے امتی کا ہونا چاہیے تھا وہ پروٹوکول یہ صاحب اپنے پیر صاحب کے لیے اپنے سننے والوں کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ اس کو ربا رکھیں رسول کو امیر علیہ السنت کی چھپیسی مبارک ہو اللہ پاکہ کرو رو کر رہا ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں جیتے جی امیر علیہ السنت کی چھپیسی منانے کی سعجت عطا فرمائی کسی کو کیا نظر آتا ہے کسی کو کیا نظر آتا ہے میرا پیر تو آئینہ نما ہے جو دیکھتا ہے اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے مقتدہ مل گیا پیشوا مل گیا تمام عاشقہ رسول کو امیر علیہ السنت کی چھپیسی مبارک ہو مبارک ہو میرے پیر جائے آنا کوئی میرے پیر جائے آنا کوئی کسی کی چھپیسی مبارک ہو مرسین کے لیے مہا جی رہا ہوں مرسین کے لیے مہا جی رہا ہوں دونوں دہوں کا ہے میرا وسیلہ پیر سب سے پیارا ہے مجھے میرا پیر مجھے پیارا ہے میرا پیر اللہ کہے پیر کا میرے سرپا ہاتھ و مرنے کے وقت مجھے جیدار ہو اللہ کرے جیدار ہو اللہ کے جیدار ہو ان کے پیچھے جنت بھی بیا ہے ان کے جھنٹے میں رہے انشاءاللہ یہ داروں میں ہمارا مرشد دکھایا ہے یہ آپ آنے والی ویڈیوز میں ڈیٹس بھی دیکھ لیں کہ کن ڈیٹس پر یہ ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں کوئی دوہزار انیس کیے کوئی دوہزار اکیس کیے کوئی بائیس کیے اور اس میں یہ نعرے مسلسل لگ رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ امیند تاری صاحب کا یہ عذر گناہ بد طرز گناہ ہے اور میں حیران ہوں کہ تم لوگوں میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ غلط کام کیے اور کروائے اور خود نعرے لگائیں چلو عمران تاری صاحب تو تھے وہاں امیر دعوت اسلامی کے بیٹے جو نائب ہیں ان کے اور ان کے خلیفے ہیں وہ بھی کھڑے ہو کر وہ بھی نعرے لگا رہے تھے تو یہ آپ لوگوں نے بہت بڑا بلندر مارا ہے اتنی بڑی بدت کا مظاہرہ کی ہے اور بجائے اس پہ توبہ اور رجوع کرنے کے آپ لوگ بونڈے اور جھوٹے آپ عذر پیش کر رہے ہیں اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید امیر دعوت اسلامی کو ان نعروں سے اور یہ چیز ہائی لائٹ کی گئی کئی گروپوں میں کہ جب امیر دعوت اسلامی نے اس چیز کو سنا تو بڑے رنجیدہ ہوئے میں حیران رہ گئے جب میرے پاس پرانی ویڈیو سامنے آئیں کہ یہ نعرے خود امیر دعوت اسلامی کے سامنے لگ رہے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں کو علا رہے ہیں موضوع ناظرین خود امیر دعوت اسلامی ان نعروں پر ہاتھ ہلا رہے ہیں موضوع ناظرین خود امیر دعوت موضوع ناظرین خود امیر دعوت مرہب اور یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے یہ بھی سال پرانی یہ جو نہ ویڈیوز یہ اپلوڈڈ ہیں آپ ان چیزوں کو جناب خود سرج کر سکتے ہیں تو اب اس پر میں کیا کہوں اب مجھے بتائیے کہ یہ ہمارے مسلک کے اندر یہ کیا ہونے والا ہے اور پھر اس کے علاوہ خود ان دعوت اسلامی کے جو مرکزی ناتخان ہیں وہ سٹوڈیوز کے اندر اس طرح کا کلام وہ عرصے سے ریکارڈ کر کے وہ اس کو جاری کر رہے ہیں کہ جو بالکل او بگو جناب جو الفاظ اور جو نعرے جو انداز جو رسول اللہ کے جشن ولادت کے موقع پر ہوتا ہے وہ ان لوگوں نے یہ کیا ہوئے تو حق تو یہ تھا کہ ان لوگوں کی طرف سے ان تمام ویڈیوز کے تلف کرنے ان کے ختم کرنے کا اعلان کیا جائے اور اپیل کی جائے کہ اس طرح کی تمام ویڈیوز کو جناب سوشل میڈیو ایکاؤنٹ سے جناب آپ لوگ ڈیلیٹ کر دیں اور یقینا جو دعوت اسلامی کے لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو اپلوڈ کیا ہے وہ ان کی ایک ایک بات کو مانتے ہیں تو یقینا وہ لوگ یہ اسی طرح وہ کر سکتے ہیں اور پھر یہ جو امرانت تاری صاحب ہیں یہ غلوب میں حد کراس کیے ہوئے ہیں پہلے انہوں نے خود غوث آزم رضی اللہ عنہ کی بید بھی کی اور اپنے پیر صاحب کو جناب غوث آزم کے ساتھ ملایا پھر اس پر جب علماء کی طرح سے ان کا تعاقب کیا گیا تو انہوں نے جناب اس کا رجوع کیا میں نے اپنے کسی مجنی چینل کے لائف سسلے میں بیان کے دوران عمیل سنت کی جو دینی خدمات بیان کی ہیں تو ان خدمات کو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان قرار دینے کی نیت سے بعض کلمات کہیں اور غالباً میں الفاظ کا صحیح چنان نہ کر سکا اس کی وجہ سے کچھ عاشقان رسول کو اشتباہ ہوا اور یہ تاثر لیا گیا کہ معاذ اللہ میں اپنے پیر کو سرکار غوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے برابر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں والا معاملے میں چونکہ کچھ عاشقان رسول کو تشویش ہوئی ہے لہٰذا ان سے مادت کا طلب کروں اور پھر اس کے بعد اسی مدنی چینل کی اوپر اس قسم کے بیانات یہ پنبندہ دیتا ہے کہ جناب اگر ایک پورا شہر کہے کہ آپ کا پیر صاحب غلطیں آنکھیں بند کر دیں اور آپ بالکل اس کو ماننے کے لیے تیارنو مرید اپنے مرشد کی گفتگو کے علاوہ دیگر تمام لوگوں کی گفتگو سننے سے اپنے کان بند کر لیں خود سمجھے خود سمجھے اور مرید کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو نہ سنیں یا تک کہ اگر تمام شہر والے تمام شہر والے لوگ اسی ایک میدان میں جمع ہو کر اسے اپنے مرشد سے نفرت دلائیں اور ہٹانا چاہیں تو وہ لوگ اس بات پر یعنی مرید کو مرشد سے دور کرنے پر قدرت نہ پا سکیں فیل ہو جائیں اور مرید کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ یہ معصومن الخطاب پیر کے لیے کا عقیدہ کب سے آ گیا یہ کیا تربیت ہو رہی ہے عمام کی کہ جناب اپنی پیر پہ آنکھیں بند کر لو اور اگر سارا شہر بھی غلط کہہ رہا تو آپ اس کو نہ مانو اور یہی وہ تربیت ہے کہ علماء چیختے ہیں کہ یار یہ بدہاتیں اور ان کا گالی برگیٹ جناب پورے کے پوری قوت کے ساتھ جناب علا علماء کے خلاف وہ لگا ہوا ہے مدنی چینل پر ہونے والی بدات اور خرافات کے حوالے سے ایک وڈیو میں نے بھی چند دن قبل اپلوڈ کی تھی اور اس وڈیو کی اپلوڈ ہونے کے بعد دو طرح کی چیزیں میرے سامنے آئیں ہیں ایک تو وہ جسے میں پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور دوسری وہ جو میرے لیے بلکل غیر متوقع اور ان ایکسپیکٹڈ تھی جس چیز کو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ ان کے جو پیڈ گالی برگیٹ ہے اور ان کا جو منظم سوشل میڈیا نیٹ ورک کے اس کے ذریعے سے ہونے والی میری ممکنہ ٹرولنگ تھی جو میں اسے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ مجھے ٹرول کریں گے اور میرے خلاف جو ہونے والا طوفانیں بدتمیزی تھا اس کو میں پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور میری این توقعات کے مطابق اس گالی برگیٹ نے اپنا ویسا ہی کام کیا اور منظم انداز سے سوشل میڈیا پر مجھے خوب ٹرول کیا گیا حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس مسئلے پر صرف میں نہیں آواز نہیں اٹھائی بڑے بڑے علماء اور مشایخ نے اس کو غلط کھائے لیکن چونکہ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ میری وجہ سے درد کافی اٹھائے اور میری ویڈیو جو ہے نا وہ کافی جگہ تک پہنچ گئی ہے اس حوالے سے ان کی طرف سے ریاکشن بھی اتنا ہی سخت آیا تاہم انہوں نے بعض اخلاقیات کی حدوں کو بھی کراس کیا میرے عوالے سے ایسی پوسٹنگ انہوں نے کی جس میں میرے ایکشیڈنٹ کی خبروں کو چلایا اور اس کو منظم انداز سے پوسٹنگ کی اور اس کے بعد ان کی طرف سے ان کے وارس ایپ گروپس میں یہ باقاعدہ طور پر سلسلہ چلا کہ اس کوائل سنت سے خارج قرار دیا جائے اور پھر کہیں پر تو کہا گیا جی کہ یہ عزرت امیر مابیہ کا بیادہ پر گستاخ ہے اور ترہ ترہ کی ویڈیوز اور ترہ ترہ کی آڈیوز اور ترہ ترہ کے سلسلے سے انہوں نے مجھے ٹرول کیا اور ابھی بھی یہ سلسلہ جا رہی ہے اور یہ مزید آنے والے دنوں میں یقیناً جہاں یہ مزید آگے بڑھے گا کئی تو ان کی طرف سے ویڈیوز بنا کر کہہ رہے ہیں اور غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا ہوا کہ دعوت اسلامی نے اپنے امیر کا یوم بلادت منایا ارے بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہمیں ان کے یوم بلادت منانے پر دکھ و درد ہے برڈے منانا یہاں پر کون سا ایسا بڑا آدمی ہے جس کا برڈے نہیں منایا جاتا یہ اس کی برڈے کے موقع پر دعائیے تقریب نہیں ہوتی یہ ہوتا ہے ہمیں اعتراض ان کا برڈے منانے پر نہیں ہے میری جان ہمیں اعتراض اس برڈے کو رسول اللہ کے جشنِ ولادت کے ہو بہو مشابہ کر کے اور اسی طرح کنارے لگانے پر ہمیں اعتراض ہے اور اس کو ایک منظم انداز سے جو کروڑوں رپیہ سنت و جماعت کے چندے کا اکٹھا ہوتا ہے اس چندے پر چلنے والے مدنی چینل کی اوپر ان چیزوں کی تشہیر پر ہمیں اعتراض ہے یہ ہمیں اعتراض ہے اور کئیوں نے اب حد یہ کیے کہ کئی لوگ تو اب آگئے ہیں وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہی آیتیں یہ آیتیں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس حوالے سے کئی ادارات کا وہ جو ہمارا پرانا ٹپیکل جو نعرہ ہے کہ یار مسلک کا نقصان ہو گیا ہے مسلک کا نقصان ہو گیا ہے ان ویڈیو بنانے سے دیکھیں جی آپ کے مخالفین ہمارے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سچی بات یہ اللہ کی قسم پچھلے اتنے عرصے سے یہی وہ بنیادی نکتہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی زبانیں بند کیے ہوئے اندر اندر سے تلمیلا رہے تھے کہ یہ کیا بدات اور خرافات ہو رہی ہیں اور یہی سوچ کر کہ یار اس سے مخالفین اور دشمن فائدہ اٹھائیں گے تو ہم لوگ خاموش تھے لیکن اس کا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ بدات اور خرافات میں اتنے دیدہ دلیر ہو چکے ہیں کہ اب اس کے اوپر جناب الٹے وہ بیانات دے رہے ہیں اور الٹے اس کے اوپر جناب دلیلیں دے رہے ہیں اور موہ مبارک کہہ کر جو اندر صاحب کے بال کو تقسیم کیا گیا اب اس کے حوالے سے ایک نئی کمپین لانچ کی گئی ہے کہ کہیں سے کچھ ویڈیوز لائی گئی ہیں کہ جی دیکھیں فلان جگہ پر فلان بزرگ کے جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے موہ مبارک کو جناب زیارت کروائی جا رہی ہے اور اس کا جناب اللہ اسی طرح بوتل میں رکھ کے جناب اس کا دیدار کروائے جا رہے ہیں ارے بھائی کوئی جائل آدمی کسی کے موہ مبارک کو یہ کیا پتہ وہ ہوئی نہیں اور اس کو ویسے اس کو جناب وہ آئی لائٹ کرے اس کو آپ کمپیر کر رہے ہیں اس منظم دعوت اسلامی کے نیٹورک کے ساتھ کہ جن کا یہ دعوی ہے کہ ہمارا پورا ایک سسٹم ہے اور دارال افتا کے مفتی ہیں اور ہمارا سارا کام ان کی نگرانی میں ہوتا ہے اور کہاں ان کسی ایک انڈویلی جاہل آدمی کا کسی بال کو کسی بزرگ کا بال کہہ کر اس کی زیارت کروانا اور کہاں آپ کے نیٹورک کے تحت آپ کے مرکزی جو مجلس شورا کے نگران حال ہیں ان کا ایک بال کو موہ مبارک کہہ کر لوگوں میں تقسیم کرنا ہے اور یہ چلے دس روپے ہی دی اور مدینہ کا بسکٹ اور امیر سنت کے موہ مبارک کیسے آپس میں یہ برابر ہو سکتا ہے اور پھر کہیں پر بھی کوئی آدمی بھی اس طرح کی جالت کا مظاہرہ کرے گا ہم اس کے لیے وہی ہمارا رویہ ہے کہ جو اس کے لیے اور پھر میں یہاں ایک بار پھر مفتیان دعوت اسلامی سے یہ سوال پوچھنے چاہوں گا کہ ذرا آپ حمد کریں یہ آپ کے سامنے آپ کے یہ جو آدھر صاحب کے بالوں کو تقسیم کیا گیا اور اب بھی یہ بدت جاری ہے کیونکہ اس پر شٹ اپ کال نہیں دی گئی اور اس پر واضح طور پر آپ کی طرف سے کوئی موقف اور فتوہ نہیں آیا کہ یہ کام غلط ہے یہ بدت ہے اور یہ بہت بڑا بلندر ہے یہ کسی کے بالوں کو رسول اللہ کے بالوں کا درجہ دے کر اس کو اس طرح سے زیارت کروانا اور اس کو تقسیم کرنا تبرک کے طور پر یہ جائز نہیں ہے آپ کی طرف سے یہ نہیں آیا میں مفتیان دعوت اسلامی سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ذرا واضح کریں کہ انسانی غیر نبی کے جسم سے جو بال کٹ جاتا ہے یا ناخن وغیرہ کٹ جاتے ہیں ان کا شریح حکم کیا ہے اس کو آپ واضح کریں اور انشاءاللہ آپ کے واضح ہونے کے بعد انشاءاللہ اس پر پھر میں اپنی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کروں گا دوسری وہ چیز جو میرے لیے بالکل انیکسپیکٹڈ اور غیر متوقع تھی وہ ہے اور وہ میں اس پر حیران رہ گیا وہ ہے دنیا بھر سے سنی عوام علماء اور مشاہ کی طرف سے اپریسیشن اور مجھے جتنے مبارک بادوں کے میسج اور جتنے جناب اس ویڈیو کے بعد لوگوں کی طرف سے خوشی کا اظہار کیا گیا اور جتنے علماء اور مشاہیخ نے میں حیران رہ گیا کہ یار ان لوگوں نے کتنا کوئی عوام علیہ السنت کا دل دکھایا ہوا ہے کہ کتنے کوئی علماء اور کتنے کوئی مشاہیخ ان سے جلے بیٹھے ہیں کہ جن کے اس منظم کالی برگیڑ کے اس روک کی وجہ سے اور جن کے یہ چونکہ بہت زیادہ امیر جماعت ہے بقول ان کے رکنے شورا کہ ایک خرب روپیہ ایک خرب روپیہ ان کا سالانہ بجٹ ہے یہ تو یہ کریں اب حقیقت میں کتنے واللہ والم اس سے بھی شاید زیادہ ہوگا دعوت اسلامی ارمو روپیہ جمع کرتی ہے جب بھی تو ارمو روپیہ خرچ کرتی ہے دعوت اسلامی کے الحمدللہ اگر ایک سال میں دعوت اسلامی کتنا خرچ کرتی ہے تو شاید آپ سن کے ہل جائیں گے ایک ازمپشن ہے ایک اپروکسی میٹلی جو اماؤنٹ ہے وہ تقریباً سو ارب روپیہ ہیں ایک سو ارب روپیہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں خرچ کرتی ہے تو اب جو ایک خرب روپیہ خرچہ کرنے والی ایک جو تنظیم ہے ظاہر ہے ایک عام آستانہ ایک عام مدرسہ ایک عام عالم ایک عام خطیب ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے اور اس طرح کی بے شمار چیزیں میرے سامنے آئی ہیں اور لوگوں نے میرے پاس پروف بیجی ہیں تحریرن اور کئی چیزیں میری طرف ان لوگوں کی آئی ہیں کئی دستاویز آئی ہیں کہ ان لوگوں نے خدا کی قسم دین کے نام پر جو بیڑا غرق کی ہے نا وہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے میں وقت آنے پر ان تمام چیزوں کا ظاہر کروں گا اور معاشرے میں انہوں نے کتنی انڈور جسے کہتے ہیں نا وہ بدماشی میں چاہی ہوئی ہے کہ مجھے کئی علماء بڑے بڑے نام ہیں بڑے بڑے مشایخ ہیں انہوں نے مجھے بات کی وارس ایپ پر فونوں پر اور پہلے حلف لیا مجھ سے کہ یار آپ ہماری بات ہمارا نام نہیں لیں گے تو پھر ہم آپ کو اس ساتھ بات کریں گے اور آپ کو چیزیں دیں گے تو جب میں نے واقعتاً ان سے حلف پر بات کی حلف میں نے دیا تو اس کے بعد جناب انہوں نے ان کا جو نہ کچھے شٹھا میرے سامنے کھولا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار کتنا ان لوگ ان سے ڈرتے ہیں اور ان لوگوں نے کس قدر استحصال کیا ہوئے عوام اہل سنت کا اور ایسے سیکڑوں لوگ ہیں پاکستان بھار میں اور دنیا بھار میں جو علماء ہیں یا چھوٹے مدارے سے دینی ہیں کہ جہاں پر ان کے مقامی مبلغین نے لوگوں کے ساتھ مل کر ان کا استحصال کیا اور انہیں مسجدوں سے مختلف الزامات لگوا کر حتیٰ کہ ایسے ایسے کیس بھی میرے سامنے ہیں کہ جس میں ان کے مبلغین جو حلقے کی سطح کے نگران تک ہیں انہوں نے جنسی زیادتیوں کے جھوٹے الزام لگا کر علماء الہ السنت کو نکال کر وہاں پر اپنا دعوت اسلامی کا بندہ انہوں نے پوائنٹ کروا ہے اور ایسی بے شمار چیزیں انشاءاللہ جب آگے آگے ہم بڑھیں گے تو عوام الہ السنت پھٹے گی اور وہ وقت آنے والا ہے کہ ہر ظلم کا ایک جو ہے نا لیمٹ ہوتی اور جب وہ لیمٹ کراس ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالی لولا دف اللہ انناس آباد لباد لفزادت العرض یہ اللہ کا ایک آفاقی قانون ہے انشاءاللہ وہ وقت آن پہنچے کہ ان دعوت اسلامی جیسی تنظیم میں جو گسے ہوئے ایسا جو مافیا ہے نا انشاءاللہ وہ لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ ہوں گے میری ویڈیو کے بعد موضوع ناظرین دو طرح کے لوگ کافی مترک ہیں ایک تو وہ جو دردے دل رکھنے والے جنہیں دین کا دردے مسلک کا دردے اور جو بہت سارے حقائق کو سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات اگر کسی ایک طبقے کے کسی فرد پر انگلی اٹھے تو وہ پورے طبقے کا نقصان ہوتا ہے اس حوالے سے انہیں مجھ سے رابطہ کیا کہ جو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر کچھ مالی معاملات کے حوالے سے باتیں کی تھی بس میں اس سے آگے نہ بڑھوں اور میں اس سلسلے کو یہیں پہ روک دوں کیونکہ اس حوالے سے جو صحیح معنوں میں جو دیانتدار لوگ ہیں وہ بھی عوامی نظروں میں مشکوک ہوں گے اور جو اچھا دین کا کام ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی نقصان ہونے کا اندیش ہے دوسری طرف دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا یہ باقیدہ طور پر انہوں نے کہا جی کہ ایک پوری کمپین لانچ کریں کہ زور سے مطالبہ کریں انیف قریشی سے کہ وہ ان چیزوں کے ثبوت سامنے لے کر آئے جو اس نے پچھلی ویڈیو کے اندر باتیں کی ہیں اس حوالے سے میں چاہتا تو میں آج کی ویڈیو میں کچھ مزید چیزیں بھی میں پیش کرتا لیکن میں بہرحال یقیناً وہ جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں ان کی رائے کا اعترام کرتے ہوئے میں صرف دوسرے گروپ کو اشارتاً سمجھانے لگا ہوں میں ان عزرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ویڈیو میں کسی صاحب کا نام نہیں لیا تھا میں نے ایک جرنل بات کہی تھی کسی ایک خاص مال کے حوالے سے اور یقیناً جو لوگ دوت اسلامی کے قریب ہیں جو مرکز میں وہ سب جانتے ہیں کہ میں نے کس پروجیکٹ کے حوالے سے یہ بات کی ہے اور دوسری بات یہ کہ جو مرکزی نگران ہیں مجلس شورہ کے عمران عطاری صاحب ان کے حوالے سے کچھ عرصہ قبل ایک سکینڈل ایک کراچی کے صحفی صاحب سامنے لے کر آئے تھے جس میں ان کی مالی کرپشن اور دیگر معاملات بھی ہیں تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ کیا ریزلٹ نکلا اس کا کیا جناب کٹی کٹا کیا کھلا تھا ذرا اس کو بھی تو واضح کیا جائے تنظیم کی طرف سے کیونکہ اس صحفی نے بھی تو یہ کروڑوں روپے کی بات کی تھی کہ جناب کروڑوں روپے عمران عطاری صاحب نے خود برد کیے تو وہ کیا بنا اور پھر کچھ ہماری چڑیے چڑیے بھی بولے گی کہ جناب اس صحفی کو پھر کس طرح سے اس کا مو بند کیا گیا اور باقی اگر آپ لوگ یہ مجھ سے کہتے ہیں تو میں صرف آپ لوگوں سے کہوں گا جو مختلف ظلوں کے اندر کارکون ہیں کہ آپ اپنے ہی علاقے کے بعض جو آپ کے نگران لوگ ہیں ساروں کی بات میں نہیں کرتا بڑے نیک اور دیانتدار قسم کے لوگ بھی موجود ہیں تنظیم میں اچھے برے سارے موجود ہوتے ہیں لیکن یہ جو کلیتن اپنے آپ کو پویتر کہنے کا نعرہ لگا رہے ہیں میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں ہمارے پاس ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں ہیں تو ہیں اور کئی جو مرکز سے جو آپ کے دعوت اسلامی کو چھوڑ کر آنے والے جو طبقہ ہے ان کی طرف سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اگر میرے ساتھ ہیں تو پھر ایسے ہزاروں اور لوگوں کے پاس بھی ہوں گی کہ کیا کیا سے کس کس قسم کے معاملات ہیں تو میں بس صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کچھ آپ خود بھی بتا دیجئے اور غور کر دیجئے کہ آج سے بارہ سال تیرہ سال قبل جب تک کہ لوگ کسی دعوت اسلامی کے اندر کسی خاص عودے پر نہیں تھے زلعی یا مرکزی کسی رکن نہیں تھے تو اس وقت ان کی مالی آلت کیا تھی اور دس سالوں آٹھ سالوں کے بعد ان کی مالی آلت کیا ہے کئی تو وہ ہیں کہ جو آئے تھے تو پھٹے ہوئے ان کے چپل تھے اور ٹوٹی ہوئی ان کی سائیکل تھی جس پر وہ گھومتے پھرتے تھے پھر آخر ایسا اچانک کہاں سے کارون کا خزانہ ان کے آتھ لگا کہ جناب وہ سالانہ عمروں پر بھی جا رہے ہیں پھر اس کے بعد جناب وہ ماشاءاللہ ان کے بڑے پوش علاقوں میں کروڑوں روپے کے مکان بھی بن گئے پھر وہ جب اب پرادو گاڑییں بھی ان کے پاس آگئیں پھر یہ بھی بتایا جائے کہ کئی ایسے عراقین بھی ہیں کہ جو عراقین جب دعوت اسلامی کے اس نیٹورک سے ساتھ وابستہ ہوئے تھے تو اس وقت وہ جسٹ ان کے پاس چند ہزار روپے کی بھی ایسٹس نہیں تھے تو پھر ایسا کہاں سے بنیادی پرائمری رقم ان کو ملی جس پر وہ بزنس انہوں نے کھڑے کیے اور ایسے ایسے ایمپائرز کھڑی کی کہ اب ان کے ماننے والے یہ پوسٹیں کر رہے ہیں کہ فلان جو ممبر ہیں فلان جو رکن ہیں ان میں اتنا طاقت ہے کہ جناب وہ انیف قریشی جیسٹوں کو خرید لیں اور کئی کہتے ہیں جی کہ فلان اپنے ذاتی خرچے پر یہ کام کر رہا ہے فلان یہ ذاتی خرچے پر تو بھئی سوال میرا یہ ہے کہ بتایا جائے نا کہ اس کے پیچھے دس پندرہ سالوں کے اندر ایسا کون سے انقلاب آیا کہ وہ بندہ جو کک پتی تھا وہ کروڑ پتی نہیں عرب پتی بن گیا اور ابھی اس کا عربوں کا بزنس ہے اور آخر میں میں دعوت اسلامی کے جو شبہ دارالفتہ ہے اس کے مفتیان بالخصوص مفتی قاسم اتاری اور مفتی حسان اتاری صاحب کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے اس کا امید ہے کہ وہ جواب ضرور دیں گے کہ ایک تنظیم یا ادارے کو دینی امور یا دینی معاملات کے لیے رقم دی گئی چندہ دیا گیا عوام کی طرف سے اس تنظیم یا ادارے کے جو منتظمین تھے انہوں نے اس رقم کو جو تقریباً بارہ عرب رپے کے قریب تھی اس رقم کو انہوں نے بزنس میں لگا دیا اور بدنصیبی سے اس بزنس میں لاص ہوا اور ایسا لاص ہوا کہ وہ بارہ کے بارہ عرب رپے وہ جن لوگوں نے چندہ دیئے تھا اس چندے کے ڈوب گئے ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ بتائیے کہ وہ جو رقم ضائع ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کوئی ذمہ دار ہے یا بس ٹھیک ہے چلا گیا تو چلا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے یا اس کا کوئی بندہ ذمہ دار بھی ہے اگر کوئی ذمہ دار نہیں تو کیوں اور اگر کوئی ذمہ دار ہے تو پھر وہ کون ہے اس پر ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب ارشاد فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ